موسیقی گزرتے یہ وقتوں کی بات ہے کسی علاقے میں عبدالرحوان نامی ایک امید آدمی رہا کرتا تھا امان اور صبحان اس کے دو ہی بیٹے تھے اس نے اپنی زندگی میں خون محنت کی باپ دادا کی چھوڑی ہو جائدار کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اس میں اضافہ کیا ان نے ایک نامی بھی پائی اپنے اچھے روئیے کے باعث اپنے برائے سب ہی اس کی عزت کرتے تھے لیکن عبدالرحوان کی زندگی اس اتنی محلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی دولت دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیتا یوں بھی باپ کی چھوڑی ہوئی جائدار کے وارث امان اور صبحان ہی تھے ماں کے بعد دونوں بھائی باپ کے سائے سے بھی محروب ہو چکے تھے اس موقع پر امان نے چھوڑے بھائی سبہان کی خوب دل جوئی گے باپ کے جدائی کے گم نے دونوں کو افسردہ کر رکھا تھا آخر کب تک وہ اس گم کو سینے سے لگائے رکھتے ایک نا ایک دن دو دنیا داری نبھانے کے لیے مدان عمل میں آنا ہی تھا ایک دن سبہان نے تجارت کی گھر سے دو دراز علاقے کے سفر کا ارادہ کیا اور امان کے ساتھ اپنی دیوی کیفیت کا ذکر کیا تو اس نے کہا تمہاری جدائی مجھے گوارہ تو نہیں لیکن تمہارے اچھے مستقل کی خاتل میں پرداشت کر لوں گا اللہ تمہیں شرکھرو کرے امان نے ذرا توقب کے بعد پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جائدت کا حساب کتاب کر لیا جائے تو اچھا ہے سبہان ہموشی سے بھائی کی بات سن رہا تھا پہلو بدلنے لگا بھائی جان اس کی کیا ضرورت ہے ابباجہ ان کے پاس جو کچھ پی تھا اب ہمارا ہی تو ہے پھر حساب کتاب کی ایٹیل ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ ہٹیز تمہارے ہی دمی آ جائے تو بہتر ہے جو پر چنزر آ رہا ہے سب کچھ ویسا نہیں ہے میرے پھائی ابباجہ بہت مکروز تھی شاید انہی فکروں نے انہی وقت سے پہلے ہم سے چھین لیا ابباجہ مکروز تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جکتم پول اٹھا ان کی جاری کے بعد جب معاملہ میرے ہاتھ میں آئے ان سے پتہ چلا تو میں ابھی تمہاری طرح پتہ شان رہ گیا تھا اما نایستہ سبورلہ نیہن کے کدارے والا باغ بھی قرض میں ہے اور لکھی بھائی اب بھٹن کو قرض کی کیا ضرورت تھی سبحان بھی چین ہو گیا سبحان میں نے تمہیں بتایا تو ہے میں معاملہ دیکھ رہا ہوں ویسے تم فکر مت کرو میں سب سبحان ہوں گا بھائی جا ام میں سوچ رہا ہوں کہ رہا دات میں آپ کو تنہا چھوڑ کرنا جاؤں آپ پر کے لئے پتہ شان ہوگی ارے نہیں نہیں سبحان تم تو فکر مت ہوگی اس لئے میں تمہیں سب کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا امہان جنتی سے بولا تم ضرور جاؤ مربع جی کا ہونڈر ازماؤ جو نہونی تجارت نے حاصل کیا تھا مٹ پر پروسہ رکھو مہمونہ امہان نے پیار سے کہا اس طرح وشت جاتی سمان لے کر سبحان ایک لمبے سفر پر وانہ ہو گیا ایک سال بعد اس کی واپسی میں وہ بہت خوش تھا وہ صدر جربات اور نینی مشاہدات اس کے ساتھ تھے اس نے اپنے سفر کے دوران کی اہمہ سبق سکھیں اور تجارت میں کام جاب رہا اس طرح وہ تھوڑے دن کے لئے کر آیا تھا ایک بار پھر وہ تازہ دب ہو کر نئی سفر کے لئے تیار تھا سبحان پھر سے سفر پر جا دے گئے وہ مجھے تمہاری قوی بہت محسوس ہوتی ہے دیکھیں ہوں ہے کوئی بات نہیں سبحان نے بھائی کی در دیکھا امان کی لیچے میں ہٹ کچھا ہٹ سی محسوس کی جی بھائی اسی لیے تو میں دوئین ہو آپ ہے نا سبحان میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور بہت بڑی حویلی پر آئی جائے میں ہلڈو وہاں حویلی جس میں ہم دونوں بھائی خوشو کرم دہی ہوگے اور بجان کی کھوئی ہوئی اسے دوبارہ پا لیں گے تو آئی لیم میں تو ہے ہی کہ بجان جائے کرز میں چھوڑ گئے ہیں ان بتا سو مجھے تک کلیٹ پڑتی ہے سبحان تڑک کربولا اجے پگلے تو کیوں پر حرشان ہوتا ہے میں جو وہ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک شاندار سی محسوس کی بنائی جائے لیکن اس کی لیے مجھے کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کہا ہے بھائی سبحان نے کچھ دیلی سے کہا چار لاکھ درہم اس تجارت کی برکس سے مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ تھے میرے پھائی امان جلدی سے بولا اس بار جب تم لوٹ ہوئی تو ایک شاندار محل میں تمہارا قیام ہوگا پھر میں تمہاری تمام رکم بھی لوٹا دوں گا رتم کی بات چھوڑی ہے بھائی بس میری ایک درخواست ہے سبحان یہ کہتا ہے خموش ہو گیا ہو سبحان کیوں گے امان بھی چینی سے بولا آپ اس محل کی چار اینٹیں مجھے دے دیں چیئے ہر اینٹ ایک لاکھ درہم کی ہوگی سبحان کی بات سن کر امان دل کھول کر ہنستا رہا سبحان کھموشی سے تکنے لگا ٹھیک ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں اینٹ لکھر ون دنے کو بھی تیار ہوں ایک اینٹ اتنا درہموں کی تمہاری ہوئی محل کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا سبحان نے اپنے ہاتھوں سے وہ اینٹیں ہی بنیادوں میں رکھیں اور سفر پر وانا ہو گیا مان نے کشی کشی الفتہ کہا اس بار سبحان کے واقع سے دو سال بعد ہوئی تھی اس عرصے میں حویلی بن کر تیار ہو چکی تھی امان نے شاتھی بھی کر لی تھی سبحان کا قیام حویلی میں تھا میں بھائی امان کے رویے میں تبدیلی سے میں حسوس کی اور سبحان کے حالت بھی پہلے جیسے نہ تھی اس بات کو امان نے پورا ہی محسوس کر لیا اب وہ کچھ بزار سا تھا ایکنس سبحان نے امان سے کہا اب پھر مجھے سفر پر وانا ہونا ہے جیسے کہ آپ کو اندازہ وہ ہی چکا ہوگا کہ اس پر تجارت میں مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری جکم مجھے لٹھا دے کونسی رکم تمہیں علم تو ہے ابہ جان سب کچھ کرز میں دیکھے گی امان رکھا ہی سے بولا بھائی جان آپ کب تک چھوٹ سے کام لیتے رہیں گے ہر بات میری علم میں ہے ابہ جان کا ایک دیلہ بھی جنس میں نہیں ہے سبحان کے صبر کا پہ بانا لیب ریز ہو چکا تھا صرف اور صرف مجھے چاہتا سے بھی دیکھن کرنے کیلئے آپ نے امتنا بڑا ٹھونڈ رچایا سبحان نے گہری سانس لی جتکہ امان اسی گھسے میں دیکھ رہا تھا اس وقت ان چار لاک درہم کی بات کر رہا ہو جو آپ نے اس چاندار محل کی تعمیر میں خرج کی ہیں کون سے چار لاک درہم تم بھول رہے ہو چار لاک درہم کے بطلے تم نے چار انٹریند لی تھی میری بیوکوف بھائی وہ تحریر میرے پاس آج بھی محفوز ہے جو تمہیں لکھ کر دی تھی آپ اتنے مانتہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بزرسی تحریر سبھال کر رکھی ہے سبحان تند سے بڑا ٹھیک ہے پھر میں ان چار انٹوں کا حق دار ضرور ہو جو میں نے اس محل کی تعمیر کے وقت بنیادوں میں نصد کی تھی چاروں بنیادیں میری ہیں میں نے مسترس نے کہہ کر چاروں انٹوں میں چاندی کا ایک سکھا رکھوا دیا تھا اب چاندی والی انٹیں حویلی کے بنیادوں میں کہاں کہاں ہیں ایک 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 اٹھ اکھاڑ کر دیکھنی ہوگی خدا کا شکر ہے کہ میرے ہر آق پہلے سے بھی بہتر ہیں لیکن خیانت کرنے والے کو دھیل دینا نادانی ہے اور اپنا حق چھوڑ دینا بھی اکل مندی نہیں سبحان کے بعد سنکر امان چکرا کر رہ گیا چھوٹے بھائی کو نادان سمجھ کر اس نے پہلے باپ کی جہداد پر قبضہ کیا پھر محنت سے کمائی رکم ہتھی آئی اسے انتاظر نہیں تھا کہ سبحان اس طرح اس نے اپنے دام میں پسا لے گا وہ اپنا سر پکڑتے رہ گیا اب اسے تمام حساب بیواغ کرنا تھا س места انتاظر نہیں انتاظر نہیں انٹان